بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے آپ سب حیریت سے ہوں گے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا جو یہ آن لائن لیکچر لینے کا ایکسپیرینس ہے یہ کیسا جا رہا ہے کچھ آپ کو فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا یہ مجھے ضرور بتائیے گا کومنٹ میں اور جب بھی آپ کوئی ویڈیو دیکھتے ہیں کوئی لیکچر لیتے ہیں تو اس کو ایک تو لائک کیا کریں دوسرا اس پہ کومنٹ کیا گئے جب آپ کومنٹ کریں گے تو پھر مجھے پتا چلے گا کہ آپ نے ویڈیو دیکھ لیا ہے اور اس کے علاوہ لیکچر جو بندہ ریکارڈ کا رہنا اس کی حوصلہ افضائی بھی ہو جاتی ہے تو کسی کی حوصلہ افضائی کرنے سے وہ زیادہ بہتر طریقے سے کام کرتا ہے اس چیز کو تو آپ بھی سمجھتے ہیں جب آپ کو شاباش دی جاتی ہے تو پھر آپ زیادہ منت سے کام کرتے ہیں تو آپ کے پیرنٹس یہاں آپ لوگ جب لیکچر دیکھتے ہیں تو اس پہ کومنٹ ضرور کریں تاکہ مجھے پتا چل جائے آپ نے لیکچر دیکھ لیا اور کمپلیٹ لیکچر دیکھا کریں اور اس میں جو تھیوری ہے اس کو یاد کرنے کی کوشش بھی کیا کریں سٹوڈرز ہم نے پچھلے لیکچر میں بات کی تھی میٹریسز کے بارے میں میٹریسز کا آرڈر کیا ہوتا ہے اور ایکول میٹریسز کیا ہوتا ہے آج ہم میٹریسز والے ٹاپک کو تھوڑا اور آگے لے کے چلیں گے اور آج ہم پڑھیں گے میٹریسز کی ٹائپس کو ٹائپس آف میٹریسز جو ہے اس کو آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے میٹریسز کی ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں تو ایک دوسرے سے مختلف کیسے ہیں یہ ان کی ڈیفینیشن سے اور سٹرکچر سے ہمیں آڈیا ہوتا ہے تو ون بائی ون آج ہم ان کو جو ہے وہ کچھ ٹائپس کو آج ڈسکس کریں گے کچھ کو پھر نیکس لیکچر میں جو ہے وہ ڈسکس کریں گے تو آئیے ہم ان ٹائپس کو ایک ایک کر کے جی سب سے پہلے ہے جی رو میٹرکس رو میٹرکس ہمیں ایک ایسے میٹرکس کو کہتے ہیں جس میں صرف اور صرف ایک ہی رو ہوتی ہے ڈیفینیشن دیکھیں ہم میٹرکس ہائیونگ اونلی ون رو اس کالڈ رو میٹرکس اس کی اگزامپل دیکھیں اے میں نے لیا ہے جس میں ایک رو ہے جس میں وان اور مائنس ٹو لکھا ہوا ہے دو کالمز ہیں لیکن رو اے کی ہے اس لیے اس کو ہم جو ہے وہ رو میٹرکس بولیں گے اسی طرح سے میٹرکس بھی ہی ہے اس میں جو ہے وہ ایک رو کے اندر تین انٹریز ہیں تھری مائنس ون اور فور یہ تینوں کے تینوں جو ہے وہ ایک ہی رو میں لکھے ہوئے ہیں اس وجہ سے اس کو بھی ہم رو میٹرکس بولیں گے اس کا آرڈر ہے ون بائی تھری یہ بھی ایک رو میٹرکس ہے رو میٹرکس میں کالمز پہ کوئی پبندی نہیں ہے کالمز جتنے مرضی ہو سکتے ہیں لیکن رو جو ہے وہ صرف اور صرف ایک ہی ہونی چاہیے تب ہی ہم اس کو رو میٹرکس بولیں گے میٹرکس یہ ایک ایسا میٹرکس ہے جس میں صرف اور صرف ایک ہی کالم ہوتا ہے دیفنیشن دیکھیں ام میٹرکس ہیونگ اونلی ون کالم اس کالڈ کالم میٹرکس یہاں پہ رو میٹرکس لکھا ہوا ہے اس کو آپ نے ٹھیک کر لینا ہے ٹائپنگ ایرر ہے یہ کالم میٹرکس آئے گا یہاں پہ اچھا اس کی اگزامپلز دیکھیں جو اگزامپل اے ہے میٹرکس ہے اس میں ایک رو ایک کالم بی میں ایک دو روز اور ایک کالم سی میں تین روز اور ایک کالم تو کالم کا ایک ہونا مست ہے روز پہ کوئی پابندی نہیں ہے روز جتنی مرضی ہو سکتی ہیں کالم میٹرکس ہونے کے لیے صرف اور صرف ایک ہی کنڈیشن ہے کہ کالم جو ہے وہ ایک ہی ہونا چاہیے پھر ہم اس کو کالم میٹرکس بول سکتے ہیں جی اس کے بعد ریکٹینگلر میٹرکس ایسا میٹرکس جس میں روز کی اور کالم کی تداد جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہو ایک جیسی نہ ہو پھر ہم اس کو بولتے ہیں ریکٹینگلر میٹرکس جیسے یہاں پہ میٹرکس یہ دیکھیں اس میں روز کتنی ہے تین اور کالم کتنے ہیں دو اسی طرح سے میٹرکس بھی ہے اس میں روز کتنی ہے 2 اور کالم ہے 3 اسکا آرڈر ہے 2x3 اور جو سی ہے اس میں دیکھیں 3 زینگل ڈیفرنٹ اور 1 коلم اس میں جو آرڈر بنتا ہے اس میں روز اور کالن کی تداد سیم نہیں آتی تو وہ روز اور کالن کی تداد سیم نہ ہو تو ہم اس کو بولتے ہیں ریکٹینگلر میٹرکس یہ تینوں کے تینوں ریکٹینگلر میٹرکس کی ایگزامپل اسو سکوئر میٹرکس جو ہے یہ ایک ایسا میٹرکس ہوتا ہے جس میں نمبر آف روز اور نمبر آف کولمز جو ہے وہ اپس میں ایکوال ہوتے ہیں اب matrix having equal number of rows and columns is called equal matrix تو یہاں بھی دیکھیں جو matrix A ہے اس میں ایک row ایک column اسی طرح matrix B میں دیکھیں تو 2 rows 2 columns اور matrix C میں اگر دیکھیں تو 3 rows ہیں اور 3 columns ہیں تو اس میں ان تینوں examples میں columns کی اور rows کی تداد جو ہے وہ بلکل ایک جیسی ہے تو same ہے equal ہے اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ تینوں جو ہے وہ square matrix کی examples ہیں تو rectangular اور square میں جو difference وہ بہت ہی احسان ہے rectangular میں number of rows اور columns equal نہیں ہوتے جبکہ square میں equal ہوتے ہیں next والا دیکھیں یہ بھی بہت important ہے null or zero matrix ایک ایسا matrix ہوتا ہے جس میں ہر entry جو ہے وہ zero ہو گئی اگر matrix میں جتنے بھی numbers لکھے جائیں وہ سارے کے سارے zero ہی لکھے جائیں تو اس کو ہم بولتے ہیں null or zero matrix matrix having each entry zero is called null or zero matrix اچھا اس کو represent کرتے ہیں particular letter اس کے لئے use کرتے ہیں O جب بھی null matrix آئے گا اس کو ہم O سے represent کریں گے یہاں پہ دیکھیں میں نے five examples لی ہیں تو اس میں order کی کوئی پبندی نہیں ہے rows اور columns کی کوئی پبندی نہیں ہے ان کی تعداد جتنی مرضی ہو سکتی ہے لیکن ایک ہی condition ہے جس کو ہم نے follow کرنا ہے اور وہ condition کیا ہے کہ rows اور columns جتنے بھی آپ لکھیں ان میں ہر element جو ہے وہ zero ہی لکھا جائے گا اور نام سب کے لئے same use ہوگا O چاہے اس کا order کوئی بھی ہو وہ O سے ہی لکھا جائے اس آپ کو ان types کی hopefully سمجھ آئی ہوگی ان تمام types کی جو definition ہے matrices کی types کی جو definition ہے ان کو آپ نے learn بھی کرنا ہے examples کے ساتھ practice کے طور پر ان کو دو تین چار دفعہ لکھیں ہر ایک کے ساتھ example بھی لکھیں تاکہ آپ کی understanding جو ہے وہ اور زیادہ improve ہو جائے اگری لیکچر تک کے لئے اللہ حافظ ہرآخہ ڈ transformative ڈ multim ڈ processes